اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے بنگال چناؤ کے نتیجے تے کریں گے یو پی میں مسلم سیاست کی دشاہ اوے سی پر سب کی نظر وہیں اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے کیا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے انڈی اے گٹھ بندن جے ڈیو کے پورویدھائک کے بعد ڈیپٹی سی ام کا چھلکہ داردی سی کے ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے کسان نیتاؤں نے بی جے پی کو چیتایا کہا بنگال اور اسم کے کسانوں سے ووٹ نہ دینے کی کریں گے پیل اسی کے ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے کسان اندولن کو لے کر راہل کاندی کا موڈی سرکار پر تنج ایک بار پھر کہا ہر حال میں واپس لینا ہوگا کرشی قانون اسی کے ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے اب اس واس پرستاؤ کے دوران صدن میں آگ ببولہ ہوئے جے جے پی ویدھائک دو اندر ببلی بولے میں استفاد دے دوں گا اسی کے ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے ممتہ بنرجی نے نند گرام سیٹ سے نامنکن کیا داخل شوبیندو عدی کاری سے ہو کا مقابلہ وہیں اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے پنگال میں سویندو عدی کاری بنے بھاج پاکی ناک کے سوال نند گرام میں پرچار کرنے اتریں گے میتھون اسی کے ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے خٹر سرکار پر جم کر بر سے ہڈا بولے منو حرلال کی سرکار چنڈی گھڑ سے پنچ کلا تک سیمیت تو چلیے دیکھ لیتے آج کی پہلی بڑی خبر ممتہ بنرجی کا دعویٰ ان پر ہوا حملہ چار لوگوں نے کی ہاتھ پائی پیر میں لگی چوٹ دراصل دوستو پشن بنگال کی مکہ منتری ممتہ بنرجی نے کہا ہے کہ ان پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا ہے ان کے پیر میں چوٹ لگی ہے اور انہیں نند گرام سے کول کتا لے جائے جا رہا ہے ممتہ بنرجی نے کل نند گرام سے نامنکندہ فل کیا ہے دوستو بتا دے ممتہ بنرجی نے آروپ لگایا ہے کہ چار لوگوں نے ان کے ساتھ ہاتھ پائی کی یہ تب ہوا جب وہ اپنی کار کے پاس تھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پیر میں بہت زیادہ چوٹ لگی ہے انہیں درد ہے ممتہ بنرجی نے کہا ہے کہ نند گرام میں جب وہ اپنی گاڑی کے نزدیک تھی تو کچھ لوگوں نے انہیں دھکا دیا جس کے کارن انہیں پیر میں چوٹ لگ گئی گھٹنا کے بعد میڈیا میں بات کرتے ہوئے بنرجی نے کہا ہے کہ میں کل کتا واپس جا رہی تھی میں جنتا سے مل رہی تھی کوئی پولیس کرمی نہیں تھا چار پانچ لوگ آئے میں اپنی کار کے پاس کھڑی تھی چار پانچ لوگوں نے جان بوجھ کر مجھے کار کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی اور دروازہ بند کرنے کی کوشش کی میرے پیروں میں چوٹ آئی ہے میں بہت درد میں ہوں چلی اگلی خبر راہ گاندی نے حوادی اب سمر تھکوں نے اٹھائی جو تیرہ دیتے سندیا کو مکہ منتری بنانے کی مانگ دراصل دوستو پہلے کانگریس کی کملنات سرکار گرائی پھر بی جے پی کا ساتھ دے کر شیوراج کو مکہ منتری بنایا اور اب چاہتے ہیں کہ مہراج ہی مکہ منتری بنے دل بدل کر بی جے پی میں شامل ہوئے سندیا سمر تک اسی دشاہ میں بڑھ رہے ہیں دوستو بتا دیں سمر تھکوں نے انہیں مکہ منتری بنانے کی مانگ اٹھا دی ہے دوستو بتا دیں پرک اندر منتری جو تیرہ دیتے سندیا کو بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد اب ان کے سمر تک انہیں مدے پردیس کا مکہ منتری بنتے دیکھنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج پرک اندر منتری اور کانگریس کے قدہ ور نیتر رہے ان کے پیتا مادہ وراؤ سندیا کی جہنتی پر ایک بار پھر یہ مانگ اٹھی ہے چلی اگلے خبر بنگال چناؤ کے نتیجے تے کریں گے یو پی میں مسلم سیاست کی دشاہ اوے سی پر سب کی نظر دراصل دوستو بیہار کے ودھان سبہ چناؤ میں پانچ سیٹوں پر جیت درج کرنے کے بعد اساد الدین اوے سی خاصے اتصاہت ہیں بنگال میں تیاری کر چکے ہیں ویسے تو نتیجہ آنے باقی ہیں لیکن اس سے پہلے ہی یہ سوال تیرنے لگے ہے کہ اس کا یو پی کی راجنیتی پر کیا اثر ہوگا یا بنگال چناؤ کے نتیجے یو پی مسلم راجنیتی کی دشاہ تے کریں گے دراصل یو پی میں مسلم راجنیتی کی بات کرتے ہی اندین واساد الدین اوے سی کا نام اپنے آپ لوگوں کی زبان پر آ رہا ہے دوستو بتا دے جس طریقے سے بیہار چناؤ میں ملی جیت کے بعد سے اوے سی کے حوصلے بلند ہیں یدی بنگال کے چناؤ میں بھی انہیں کچھ سیٹیں مل جاتی ہیں تو وہ دمداری سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ راشتر سطر پر مسلم سماج کے پرتنی دتو دینے میں انہیں کامیابی حاصل ہو رہی ہے دوستو بتا دیں اسی دم پر یو پی میں بھی اپنے جھنڈے تلے مسلم سماج کے گول بند کرنے کا ان کا دعویٰ اور مضبوط ہو جائے گا چلی اگلی خبر کیا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے انڈیے گٹھ بندن جیڈیو کے پور ودائک کے بعد ڈیپٹی سی ایم کا چلکہ درد دراصل دوستو بیہار میں مکھے منتری نیتیش کمار کے نیترطو میں انڈیے کی سرکار چل رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ سرکار کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ایسا اس لیے کیونکہ جیڈیو کے پور ودائک شیام بہادر سنگھ نے گٹ بندن کے بھوشے کو لے کر چندہ جتائی ہے وہیں راجے کے اپ مکھے منتری تاریخشور پرساد کا بھی درد چلکہ ہے دونوں نیتاؤں کے بیانوں سے راجے میں سیاسی اٹکلوں کا بازار گرم ہو گیا ہے دوستو بتا دیں بیہار کے ڈیپٹی سی ام تاریخشور پرساد نے مہیلا مورچا کی دو دیوستے پردیش کارے سمیتی کے منج سے کہا ہے کہ بیہار سرکار میں بی جے پی بڑے بھائی کی بھومی کام ہے لیکن سرکار کے کامکاز اور نتیوں میں اپیک شانوسار پارٹی کا اثر نہیں دیکھ رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سچ ہے کہ میں سرکار کے کارے کراؤں میں نظر نہیں آ رہا ہوں انہوں نے سمباؤنا جتائی ہے کہ جلد ہی بیہار سرکار کی نتیوں اور کارے پرنالی میں بی جے پی کا اثر دیکھے گا دوستو بتا دیں سیوان جلے سے جے ڈیو کے پور ویدھائک شام بہادر سنگھ کا کہنا ہے کہ بی جے پی اور جے ڈیو کا گٹ بندن کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے انہوں نے بی جے پی پر بیہار ویدھان سبح چناؤں میں جے ڈیو کو دھوکہ دینے کاروپ لگایا سنگھ نے کہا ہے کہ بی جے پی پر بھروسہ نہیں ہے اس لئے کارے کرتا مکہ منتری نتیش کمار کو مجبوط کریں تاکہ پارٹی اپنے دم پر کھڑی ہو سکے انہوں نے جے ڈیو کے کئی امید واروں کی ہار کا ٹھیک راوی بی جے پی پر پھوڑا حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بیان دیا اس سمیں منچ پر جے ڈیو کے پردیش ادیش امید سنگھ کشواہ سہت پارٹی کے کئی ورش نتا موجود تھے چلی اگلی خبر کسان نتا انہیں بی جے پی کو چیتایا کہا بنگال اور عصم کے کسانوں سے ووٹ نہ دینے کی کریں گے اپیل دراصل دوستو کہ اندر سرکار کے تین کرشی قانونوں کے خلاف پر درشن کی اگوائی کر رہے سنیوکت کسان مورچہ نے کہا ہے کہ وہ پشم بنگال اور عصم میں ایک ٹیم بھیجے گا جو ان دنوں راجے میں ہونے والے چناؤں ہیں لوگوں سے کسان ویرودی بھاجپا کو ووٹ نہ دینے کی اپیل کرے گی دوستو تا دے کسان نتا درشن پال سنگھ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ یاترہ تین دن کی ہوگی جو بارہ مارچ سے شروع ہوگی پال نے کہا ہے کہ ٹیم میں چار پانچ سدس سے ہوں گے جن میں وہ اور یوگندر یادو بھی شامل ہوں گے چلی اگلی خبر کسان اندولن کو لے کر راہل گاندی کا موڈی سرکار پر تنج ایک بار پھر کہا ہر حال میں واپس لینا ہوگا کرشی قانون دراصل دوستو موڈی سرکار دوارہ لاغو کیے گئے کرشی قانونوں کو لے کر کسانوں کا پردرشن جاری ہے کانگریس کا پورا دیچ راہل گاندی نے ایک بار پھر موڈی سرکار پر حملہ بولا ہے کسان اندولن کو لے کر راہل گاندی نے تنج کستے ہوئے کہا ہے کہ تینوں قانون کو ہر حال میں واپس لینا ہوگا چلی اگلی خبر اویسواس پرستاؤ کے دوران سدن میں آگ ببولا ہوئے جے جے پی ویدھائک دویندر ببلی بولے میں استفاد دے دوں گا دراصل دوستو ججبہ ویدھائک دویندر ببلی سدن میں اس سمیں گصہ سے بھر گئے جب اس پیکر نے انہیں بولنے سے روک دیا دراصل اویسواس پرستاؤ پر چرچہ کے دوران دویندر ببلی نے سدن میں اپنے ویچار رکھنے چاہے لیکن اس پیکر نے انہیں ٹوک دیا اس پیکر نے سپشت کہا ہے کہ آپ کے لیڈر دوارہ آپ کے نام کو چرچہ کے لیے نہیں دیا گیا جس پر بھڑ کے ببلی نے کہا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں ان کے بولنے سے روکنے والے اگر ایسا ہے تو میں استفادہ دوں گا چلی اگلی خبر ممتہ بنرجی نے نندگرام سیٹ سے نامنکن کیا داخل شبندو عدی کاری سے ہوگا مقابلہ دراصل دوستو ترنمول کانگریز پر مکم ممتہ بنرجی نے نندگرام سیٹ سے اپنا نامنکن داخل کر دیا ہے نندگرام کی سیٹ پر ممتہ بنرجی کا مقابلہ ان کے پر قریبی سہیوگی اور اب بی جے پی نیتا سویندو عدی کاری سے ہے نامنکن داخل کرنے سے پہلے ممتہ بنرجی نے نندگرام کے شیو مندر میں پوجہ راچنا کی اس کے بعد حل دیا کے ایش ڈیو دفتر میں نامنکن بھرا چلی اگلی خبر بنگال میں سویندو عدی کاری بنے بھاج باکی ناک کے سوال نندگرام میں پرچار کرنے اتریں گے میتھون اور اسمرتی رانی دراصل دوستو پشن بنگال ویدہان سبہ چناؤں میں اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے جیسے جیسے چناؤں پاس آ رہا ہے راجے میں سیاست جور پکڑ رہی ہے اس ویدہان سبہ چناؤں میں سبھی کی نظریں نندگرام پر ہوں گی یہاں سے پردیش کی مکہ منتری ممتہ بنر جی اور بھارت جنتہ پارٹی پرتیاسی سویندو عدی کاری اپنے راج نتک داؤ لگائیں گے بی جے پی نے سویندو عدی کاری کو ناک کا سوال بنا لیا ہے اور نندگرام میں پرچار کے لیے کئی اسٹار پرچارکوں کو اتارا ہے چلی اگلی خبر خٹر سرکار پر جم کر برسے ہڈا بولے منوہرلال کی سرکار چنڈی گھڑ سے پنچ کلا تک سیمیت دراصل دوستو ہریانہ ویدہان سوا میں کونگریس نے گھٹ بندن سرکار کے خلاف عویسواس پرستاو پیش کیا اس دوران نیتا پرتی پاکش بھوپندر سنگھ ہڈا خٹر سرکار پر جم کر برسے انہوں نے کہا ہے کہ شاہرلال کی سرکار دلی سے پالم تک تھی اسی پرکار منوہرلال کی سرکار چنڈی گھڑ سے پنچ کلا تک سیمیت ہو کر رہ گئی ہے دوستو تا دے نیتا پرتی پاکش بھوپندر سنگھ ہڈا نے کہا ہے کہ اس عویسواس پرستاو پر سیکریٹ ووٹنگ ہو ساتھ ہی ہڈا نے کہا ہے کہ کسانوں کو روکنے کے لیے خائق خود دی گئی پولیس کو پلاشٹک کی لاٹھیوں کے بجائے لوہے کی لاٹھیا دی گئی ہڈا نے کہا ہے کہ بورڈر پر کیول ہریانہ کے کسان نہیں بلکہ پنجاب ہیمچل پردیس اتر پردیس اترا کھنڈ کے کسان بورڈر پر بیٹھے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بے روزگاری میں ہریانہ نمبر ون پر پہنچ گیا ہے خٹر سرکار نے کوئی دھیان نہیں دیا سرکار نے بس روزگار کے وعدے کیے نشے کے معاملے میں بھی ہریانہ آگے ہے